تو پچھلے اپیسوڈ میں ویلیجرز نے ہماری ناک میں کیا تھا دم کیونکہ ہم انہیں ان کے ہی گھر میں واپس نہیں لے جا پا رہے تھے گھر تو ہم نے بہت بڑیا بنا دیا تھا پر ویلیجرز اوپر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھا ہم نے بہت سارے ایکسپیرمنٹ کے لیکن پھر بھی ویلیجرز اوپر نہیں گئے پھر میں نے لگائی ایک نیو ٹرک تو میں نے اپنی ساری کی ساری شیپز کو مار دیا جس سے کہ میں ایک بیٹ بنا سکو اور ان بیٹ کو میں چلا فٹا فٹ سے ان کے گھر میں لگانے وہی میرا سامنا ہو ایک اس کتے کریپر سے جس کا میں نے بہت ہی گندے والا کتہ بنایا پھر میں جلدی سے گیا ویلیجرز کے گھر میں اور میں نے ان کے گھر میں لگائے دو بیٹ اور کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ ویلیجرز وہاں پہ سو گیا تھا جس سے کہ میرا کام بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا سو ہیلو گائز ویلکم بیک تو زیب تھنڈر گیمنگ اور ہم آ چکے ہیں اپیسوڈ 9 آف آر مائنکرافٹ 1 بلوک سیریز تو گائز آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے سے یہ دیکھو یہ قدو جیسے پانڈاز کے لیے آج ایک آئیلینڈ بنائے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ایک بیر ایم جیسا آئیلینڈ بنا دیتے ہیں تو گائز آئیلینڈ بنانے کے لیے ہمیں زیادہ تو کچھ نہیں ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑی بہت ڈرٹ اور گراس اور ہم پیارے ہم والا ایک آئیلینڈ بنا دیتے ہیں اور وہ آئیلینڈ ہم بنائیں گے وہ آئیلینڈ ہم کہاں جیسے بنائیں وہ آئیلینڈ ہم سوچ رہے ہیں کہ کہاں جیسے بنائیں اگر ہم یہاں سینٹر میں آئیلینڈ بنا دے تو بہت زیادہ سندر لگے گا اور یہاں پہ ویلیجرز کا گھر بھی ہے تو گائز میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں فٹا فٹ سے آئیلینڈ بنا دیتے ہیں فیلحال میں چلتا ہوں جلدی سے ارے ویلیجر دیکھو ویلیجر کے بیٹ پر میں ہی سو جاتا ہوں فٹا فٹ سے صوبہ کرتے ہیں ارے دروازہ بند کرو تو گائز میں فٹا فٹ سے سو جاتا ہوں اس ویلیجر کے ساتھ تو گائز صوبہ ہو چکی ہے اور ہم جانے والے ہیں اپنے ایک نئے ٹاسک میں جو کی ہے ہمیں آج ایک پانڈا کا آئی لینڈ پانڈا کے لیے آئی لینڈ بنانا ہے جو یہ میرے پیارے پیارے دو پانڈاز ہیں یہ بچاری اتنے دنوں سے ایسی بھٹک رہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو یہ والا ایری ہے نا اس والے ایری میں اس والے ایری میں آئی لینڈ بہت ہی اچھا لے گا تو میں سوچ رہا ہوں ایک آئی لینڈ بنا دیتے ہیں تو گائز آپ کیا بولتے ہو تو اس والے ایریے میں ہم آئیلینڈ بنائیں گے یار ایک بیوٹیفول سا آئیلینڈ تاکہ ہمارے ان پیارے پیارے ننے ننے پانڈاز کو کچھ مل جاتا تو گائز فٹا فٹ سے ہم چلتے ہیں اور پانڈاز کے آئیلینڈ بنانے کی تیاری کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگی تھوڑی بہت ڈرٹ جس سے ہم بیس بنا سکے اور گراس ایک گراس بلوک چی ہوگا تاکہ وہ جو گراس ہے وہ سارے بلوک میں پھیل جائے تو گائز مجھے چاہیے ہوں گے تھوڑے بہت سلاب اور مجھے چاہیے ہوگی ڈرٹ اور تھوڑی سی گرین گراس جو کی میں نے یہ ساری ہی لے لی ہے اور ہمیں سیپلنگ کی بھی بہت ضرورت پڑنے والے تو چلو سیپلنگ تو ہم بعد میں لے لیں گے فیلحال ہم اپنا مین کام کرتے ہیں جو کی ہے ہمیں سب سے پہلے تو پلانکس بنا دیتے ہیں پلانکس تو نہیں بنانے ہمیں ہمیں سلاب چاہیے تو سب سے پہلے ہم سلاب بنا لیتے ہیں بہت سارے اور ہمیں ایک ایکس بھی چاہیے تو ایکس بھی بنا لیتے ہیں تو گائز فٹا فٹ سے چلتے ہیں اور پانڈا کا بناتے ہیں ہم آئیلنڈ جلدی سے جلدی ارے یہ ویلیجر کہاں گھوم رہے بھائی تو کہاں سے آ گیا گیٹ تو بند کر کے آیا تھا ارے اوپر ہی گھوم رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پتا نہیں کہاں گھوم رہے بھائی اب چل مزے کر تو یار تو گائز ہم فٹا فٹ سے یہاں پہ اس والے پوائنٹ میں بنا دیتے ہیں آئیلنڈ بہت ہی ایک بیوٹیفل سا آئیلنڈ بنائیں گی تو فٹا فٹ سے ہم آئیلنڈ بنا دیتے ہیں تو پہلے تو فٹا فٹ سے ایک راستہ بنا لیتا ہوں آگے کے لیے جس سے میں آگے آرام سے جا سکوں دیتے ہیں nicer تعداد ierte ٹھیک ہے میں تو میرے سلیبز ہو چکے ہیں ختم اور میں فٹا فٹ سے پہلے تو پلانکز بنا لیتا ہوں اور اب میں بناتا ہوں اس کے سلیبز ارے پہلے میرے کوئی کرافٹنگ ٹیبل بھی تو چاہیے تو گائز فٹا فٹ سے میں سلیبز بنا لیتا ہوں کیونکہ میرے سلیبز ہو چکے ہیں ختم یہ بن گئے میرے سلیبز اور اب ان سلیبز کو فٹا فٹ سے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو گائز اب ہم فٹا فٹ سے یہاں پہ لگا دیں گے بلوکز جو کی ہے ڈرٹ بلوک اور گراس بلوکز اور اب آپ دیکھو کہ یہ کیسا میں اس کو بہت ہی امیزنگ بنانے والا ہوں ہم فٹا فٹ سے لگا دیتے ہیں یہاں پہ ڈرٹ تو گائز اب آپ بس دیکھتے جاؤ کہ یہ کیسے کیسے میں آئیلینڈ بناتا ہوں ایک بہت ہی پیارا اور ایک بہت ہی ultimate سا آئیلینڈ جو کی بہت ہی سندر ہونے والا ہے ہمارے سندر سندر پانڈا اس کی لئے موسیقا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے تو آپ دیکھتے جاؤں کہ ابھی میں کیا کیا کرتا ہوں تو چلو فٹا فٹ سے اب ہمیں یہاں پہ ڈرٹ لگانیا اور اب ہم یہاں پہ ایک پہاڑ سا بنائیں گے جس کے اوپر رہیں گے ہمارے پانڈاز اور وہ یہاں اس پہاڑوں پر جو چاہے کرنا وہ کر سکتے ہیں سکتہیں گے اور جس میں پیر painful میری ڈرٹ ختم ہوگیا تو میں پھٹا پھٹ سے اپنی چیز سے ڈرٹ لے جاتا ہوں اب پتہ نہیں ہمارے پاس اتنی ڈرٹ ہے بھی کی نہیں دیکھنا بڑے گا زرہ پھٹا پھٹ سے دیکھ کے تو آئیں کی ڈرٹ ہے کی نہیں کہنا کہیں تو ضرور ہوگی ڈرٹ ارن شٹ شٹ ہے تھوڑی سی ہے تھوڑی ہی چاہیے اب ہمیں ارے ابھی تو کافی ڈرٹ ہے تو بھائیس پھٹا پھٹ سے چلتے اور ڈرٹ لے کے اور سنڈرمن کے ایک شوٹ تو مارنا تھا پر یہ ہمار کو چھوڑے گا نہیں بعد میں گائز دیکھو کیا لگ رہا ہے ابھی تو ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا بن رہا ہے پر آنے والے ٹائم میں آنے والے ٹائم تو کیا بس تھوڑی سی دیر میں پتہ لگ جائے گا یہ ہے کیا چیز تو ہمارا آئیلینڈ کچھ اس ٹائپ کا لگ بھگ تیار ہو چکا ہے جو کی تھوڑا ایسا دیکھ رہا ہے ابھی اس میں بہت زیادہ کام باقی ہے ہمیں پھل حال تو ایک کام کرنا ہے جو کیا ہے ہمیں ایک گراس بلوک لگانا ہے تو ہم فٹہ فٹ سے یہاں بیچ میں لگا دیں گے گراس بلوک تاکہ یہ گراس سارے میں فیل جائے تو ایک بلوک تو میں نے اوپر لگا دیا اور ایک میں کہاں لگا ہوں ایک میں یہاں پر ادھر سائٹ میں لگا دیتا ہوں تو میں نے یہ لگا دیا ہے دونوں کے دونوں بلوکس اور ہمیں کیا کرنا اور ہم یار ایک کام کرتے ہیں کہ سائیڈ میں فینسز لگا دیتے ہیں اس والے پوائنٹ پہ سائیڈ میں یہاں سارے میں لگا دیتے ہیں فینسز تاکہ ہماری پانڈا سیف رہے اور گائز میں نے بنا دیا یہ سیکریٹ بمکر یا پھر آپ گھر بھی کہہ سکتے ہیں گھر تو کیا کہہ سکتے ہیں پر ہاں مطلب یہاں پہ کوئی بھی رہ سکتے ہیں میں سوچ رہو کچھ پانڈا اس کی لئے کروں یہاں پہ پر خیر چلو گائز دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں پھيرا ہم جا رہے ہیں فینسز لینے پھٹا если گائز ہم فینسز لینے چلتے ہیں تو گائز ہم فٹا فٹ سے فینسز لے لیتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں جنگل سیپلنگ اور وائنز بھی لے لیتے ہیں ثوڑا ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے نا اور ہمیں فلاورز بھی چاہیے تو سب کچھ لے لیتے ہیں فٹا فٹ سے فلاورز کہاں ہوں گے یار فلاورز 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 یہ رہے یہ رہے فلاورز لے لیتے ہیں گائز تاکہ ہم اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کریں گے نا اور بہت ہی اچھا سا ایک فیل آئے گا اور اچھا لگے گا ہماری اس ون بلوک میں اور گائز ایک کام کرتا ہے کہ فینسز بھی ساری لے لیتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی ہے کیونکہ فینسز کی شاید بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو ہم فینسز بھی لے کے فٹا فٹ سے اب چلتے ہیں ارے ہاں ہمیں بون میل بھی چاہیے جو کہ میرے کو لگتا ہے ہم نے بنایا نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہمارے پاس بون میل ہے تو گائز ہم فٹا فٹ سے چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو بونز لے کے آتے ہیں بونز ہمیں بہت ساری موب فارم سے مل جائے گی اور بھائی صاحب یہاں تو دھیر و دھیر لگا ہے تو گائز فٹا فٹ سے بون لے کے چلتے ہیں اور بون میل بنانے کا کرتے ہیں موٹائی والا انتظام تو گائز یہ میں نے بنا لیا ہے بون میل ایک دو تین چاہے پانچے کافی چھے اٹھارہ کافی بون میلز ہے تو فٹا فٹ سے اب چلتے ہیں اپنے آئیلنڈ کے پاس اور دیکھو یار ہماری گراس فیلنے بھی شروع ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی اب مست اب مست لگے گا یہ بہت تو گائز فٹا فٹ سے فینسز لگا دیتے ہیں میں فینسز لگا دیتا ہوں چار اور باؤنڈری ہمارے پانڈاز کے لئے کیونکہ یہ کہیں بھی ٹو لگ سکتے ہیں اور میرے کو بلکل رکس نہیں لینے کا اپنے پانڈاز کے ساتھ تو گائز گھاس فیلنہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور فینسز بھی چاروں طرف لگ گئے ہیں اور میں ایک کام سوچ رہا ہوں کی میں یہاں پہ دور لگا دیتا ہوں ایک نہیں تو اس میں زومبی سپاون ہوئیں گے اور ایک یہ بھی لگا دیتے ہیں اب ڈبل ڈور سے کام چل جائے گا تو گائز اس کو اور بھی بیرہم لک دینے کے لئے ہم اس میں سارے میں فلاورز ہگا دیتے ہیں اور جنگل سیپلنگ اب آپ دیکھتے جاؤں کی یہ کیسا کیسا بنتا ہے اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ پھر یہ اور بھی بیرہم لگا اور سندر لگا دیکھنے میں اور پانڈاز کو بھی مزہ آئے گا یہاں پہ تو گائز میں فٹا فٹ سے فلاورز لگا دیتا ہوں اور میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ بیچ میں جنگل سیپلنگ اور اب اس میں ہم پٹا فٹ سے بون میل بھی ڈال دیتے ہیں ارے یہ تو ہو گئی نیرے ارے بھائی کیا ہو گیا اگ جاؤ یار یہ فلاورز کی وجہ سے شاید نہیں ہو رہا اب ٹرائے کرتا ہوں ابھی بھی نہیں ہو رہا یار یہ کیا سین ہے بھائی اگ جاؤ یار کیا ہو گیا ارے اگ جاؤ بھائی ایک بار اکھاڑ دیتا ہوں اکھاڑ دیتا ہوں ہوں پھر سے ٹرائے کریں گے ایک دو تین چار گائز اب ٹرائے کرتے ہیں اب تو ہونا چاہے بھائی یہ ہو کیوں نہیں رہا کیا ہی یہ ایک بار یہ فلاور بھی اکھاڑ دیتا ہوں میں شکر لگ رہا ہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہا شاید تو گائز once again we will try ہو جا بھائی ہو جا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب تم دیکھو اب تم دیکھو یہ کیا ہی شاندار لگ رہا ہے کتنا بڑا ہے یہ پیڑ وہاں سے جا کے دیکھتے ہیں گائز چلو وہاں سے دیکھیں ویلیجر تو بھی آجا بھائی اس کا من لگ گیا ویلیجر کا اور بھائی صاحب گائز یہ بہت زیادہ بیرہمی بڑا پیڑ ہوا ہے اور اب یہ دیکھو کیا مست لک دے رہا ہے اور گائز ہمارا گراس بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے اب یہ اور بھی سندر لے گا جیسے جیسے ہمارا گراس اور زیادہ پھیلتا جائے گا اور میرے پاس کچھ وائنز ہے جو کہ میں اس میں لگا دیتا ہوں اس کو اور زیادہ اچھا لک دے گئے اور گائز میں ان کے ساتھ فلارز بھی لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اور اچھی لک آ جائے اور یہ فٹا فٹ سے میں فلارز لگا دیتا ہوں اور یہ واہو بون میل سے میرے کو ایک اور مل گیا ہے تو گائز اس کو میں سارے میں لگا دیتا ہوں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور مائنکرافٹ ون بلوک سیریز میں میرے ساتھ بنے رہو تو گائز یہ اندھیرہ بھی بہت زیادہ ہو گیا فٹا فٹ سے فلارز لگا دیتے ہوں ہم یہاں پر تو گائز ہمارا بے رہم اور بیوٹیفول سا آئیلینڈ تیار ہو چکا ہے اور جو کی پانڈا کے لئے بنا ہے اور اب آپ دیکھو یہ کیا ہے یہ ultimate مطلب یہاں سے دیکھو آپ یہ دیکھو کیا بے رہم لگ رہا ہے بھائی تو گائز ایک کام کرتے ہیں ہم فٹا فٹ سے بیمبو بھی لے آتا ہے کیونکہ یہ بیمبو ہمارے پانڈا کے کام آئیں گے تو فٹا فٹ سے ایک کام کرتے ہیں جلدی سے میں بیمبو لے کے آتا ہوں چیسٹ میں بیمبوز ڈونتا ہوں بیمبو بیمبو بھائی کونسی والی چیسٹ میں آئے ارے بیمبو کہاں تھے تو تھے یار میں نے مائن کیے تھے میرے کو پتا ہے کہاں گئے مل گئے مل گئے مل گئے ہم اور بھی تھے اور بھی تھے اور بیمبو اور کہاں ہیں یہ ہے ٹھیک مل گئے مل گئے مل گئے تو گائز ہمارے پاس ٹوٹل تھٹی فور کی تھٹی کتے جتنے بھی بیمبوز ہیں ان کو فٹا فٹ سے ہم لے کے چلتے ہیں اور لگا دیتے ہیں پانڈا کے آئیلینڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے وہاں پہ ٹارچ بھی جی ہوگی کیونکہ رات کو وہاں پہ زومبی سپان ہوں گے تو میں نہیں چاہتا میں میرے کو رکس نہیں لینے کا اپنے پانڈاز کے ساتھ کہیں میرے پانڈاز کو کچھ ہو گیا یا پھر زومبیز نے میرے پانڈاز کو مار ہی دیا تو میں نے لے لی ہے کافی ساری ٹارچ اور اب فٹا فٹ سے ہم چلتے اور سارے میں لگا دیتے ہیں مہا پہ ٹارچز اور ہم لگائیں گے کچھ بیمبوز بھی تو یہ میں آئیلینڈ میں سارے کے سارے بیمبوز جتنے بھی میرے پاس ہے سارے کے سارے میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کے بعد مجھے ٹارچز بھی لگانی ہے تو یہ میں نے سارے کے سارے اپنے بیمبوز لگا دی ہے تو میں ان کے اوپر تھوڑا سا بون میل بھی ڈال دیتا ہوں اور یہ دیکھو یار یہ بڑے ہو گیا اب یہ اور بھی سندر لگ رہے ہیں ساتھی ساتھ میں یہ ٹارچز بھی لگا دیتا ہوں اب یہاں پہ زومبیز بھی نہیں آ پائیں گے کیونکہ پورے کے پورے آئیلینڈ میں اوجالہ ہی اوجالہ رہے گا